دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کا پہ جائے دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جہاں پر دوستو اس سمئے رسی لکشمی سے بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لکشمی جو میرے کام ہوتے ہیں وہ تم ہی کرو گی کیونکہ میں کسی طریقہ کا کوئی بھی حق کسی کو نہیں دینا چاہتا جس کے بعد میں لکشمی بولتا ہی نظر آئے گی کہ آپ ملسکا سے کرا لیجی جو کرانا ہے جس کے بعد میں بولیں گے گا رسی کہ وہ میری وائپ نہیں ہے لکشمی بولے گی کہ میں بھی تو تمہاری وائپ نہیں ہوں دیکن دوستو آپ جانتے ہیں کہ رسی سمیں لکشمی کو پھر سے عدیکار دینا چاہتا ہے وہیں بات کی جائیں ملسکا کی تو ملسکا اس بار بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہیں کیونکہ ملسکا نے بول دیا ہے کہ اس بار ہم ایسا کچھ کریں گے کہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی لکشمی لکشمی کے خلاف بہت بڑا سڑیان تراشاتنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے ملسکا لیکن ہاں پ رسی بولتا ہوگا نظر آئے گا کہ ملسکا یہ بات بتاؤ کہ وکرانت نے تمہارا ہی نام کیوں لیا تھا کیونکہ تمہیں اس کی پل پل کی خبر تھی اور جب میں نے تمہیں پھون کیا تھا کہ پہلے سے ہی وکرانت سادی صدا ہے اور میں اس کے بارے میں جانتا ہوں تو تم نے یہ چیز گھر پر سب ہی کو کیوں نہیں بتائی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں رسی کے ہر ایک کوئیسن پوٹ اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو ابھی کہانی ایک نہیں پل کی سمیں اور بھی گھنی دلچسپ کہ بھانی گھڑتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر ایک نہیں بلکہ سمیں انیکوں چیز دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمیں سبھی آخرکار بہت زیادہ کنفیوز نظر آ رہے ہیں کہ آخرکار ہوگا کیا کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے ابھی تک وہ بہت زیادہ برا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نہیں بلکی سمیں ایک اور بھی نیا پوشٹ آتا ہوا نظر آن دوستو جب سب لوگ بہت زیادہ کنفیوز نظر آنے والے ہیں ساتھ دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز thank you so much کہ آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا اس کے لئے دل سے دھنے بات بولنا چاہوں گا گائز آپ لوگوں کو لائک